لیکن ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خود کو ٹھیک کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اپنا منافع دیکھتے ہیں اس طبقے کی بات میں جو کہہ رہی ہوں اس طبقے کو کیا کہا جاتا ہے مافیا اور پاکستان نے ایک فلاحی ریاست بننا تھا ہم نے اسلامی اصولوں پر پاکستان کو کھڑا کرنا تھا جس نظریہ کے تحت پاکستان بنا تھا ہم مصبت چلے نہیں ہیں جو قوم اپنے نظریہ سے ہٹتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اور جو انسان نظریہ سے ہٹتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ طبعی ہوگی وہ کہتے ہیں جی یعنی حکومت کی ملازم ہے ایف آئی اے بھی فلاں بھی بھائی حکومت کارٹلز کی ملازم ہے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ایک پدھنا دن بعد آپ کو قیمت بڑھانی پڑتی ہے بال بال آپ کا کرزے میں جکڑا ہوئے کوئی پالیسی پیپر ہے کسی کے پاس جہن سوگت ہے آپ سب کا دیت اتھیا نیوز میں ساتھیوں پاکستان میں ایک طرف تو جو ہے وہ مہنگائی نے آتنگ مچا رکھا ہے ایک طرف جو ہے وہاں پر مافیاوں نے آتنگ مچا رکھا ہے دوسرا طرف ہم دیکھیں تو پاکستانی فوج نے نتاؤں نے آتنگ مچا رکھا ہے ان سب کے بعد جو عمران کھان نے بھی ایک چال چل دی جو پیٹرول کے دام گرا دیئے بجلی کے بل کے دام گرا دیئے اس سے جو ہے آئی ایم ایف کی جو شرطیں تھیں وہ ایکسپلائٹ ہو گئیں اب پاکستانی میڈیا خود بھی اسیس کو قبول رہا ہے کہ اب اس کے وجہ سے اس کا انجام جو ہے بہت برا بھگتنا پڑے گا جو اتنی لمبی چوڑی محنت کری جو سعودی سے بھاگ لے کے آئے تھے کرجا ادھر سے لیا ادھر سے لیا وہ کیا وہ کیا دنیا جہان کی چیزیں نے کری تب جا کے جو ملنے آلا تائیم سے پیسہ اب وہ کینسل ہو سکتا ہے تو اتنی جتنی محنت ہی سے پہ پانی پھیر گیا اور پاکستان کا بلکہ بھینکر نقصان بھی ہو جائے گا پوری چیز کا تو چلتے ہیں ہم چنل کو سبسکرائب کر کے پر لیکن دبا لیں یہ مافیا کسی ایک گروپ کا نام نہیں ہے یہ کسی ایک مخصوص میدان میں سرگرم نہیں ہے تجارت ہو صحافت ہو سیاست ہو یہ مافیا کے جو کارندے ہیں یہ ہر جگہ موجود ہے اس کو مٹانا آسان کام نہیں ہے اس مافیا کو اب عوام کا خون چوس رہے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ وزیر ازم عمران خان صاحب اسی مافیا کے خلاف جنگ لڑے ہیں صحیح ہے نا اور یہی مافیا چیزوں کے اصل ریٹ کو کئی گناہ بڑھا کر عوام میں تاثر دینا چاہتا ہے کہ یہ حکومت نے مہنگائی کر دی ظلم کر دی حکومت نے آپ کے ساتھ حکومت سے تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے حکومت نے کمی ہے نااہل ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ نلائک ہے یہ بسیکلی بقاعدہ ایک سازش ہے اپنا بھی منافع حکومت کو بھی برا دکھا رہے ہیں ایک تیر سے دو دو تین تین شکار کرنے کے کوشش کر رہا ہے مافیا اور وزیراعظم انہوں نے ایز نہیں مافیا سے لڑتے لڑتے وزیراعظم نے انہی مافیا سے لڑتے لڑتے اپنے قریبی ساتھیوں سے ابھی اپنے تعلق خراب کر دی اس مافیا کو عوام کے لئے ریلیف قبول ہی نہیں ہے یہی تو بے حسی ہے کہ اپنا منافع بسن کم نہیں ہونا چاہیے اچھا جب جب ذرا غور کیلے کہ جب جب وزیراعظم ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں تب تب یہ مافیا گروپ عوام کو تکلیف دینے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے ویسے لوگ بڑے میمز بناتے ہیں بڑے مزاق کرتے ہیں جی وزیراعظم نے اس چیز کا نوٹس لے لیا اب یہ نایاب ہو جائے گی مہنگی ہو جائے گی وزیراعظم نے ریلیف کی بات کر دی اب تو مسئلہ ہو جائے گا تو آپ آگے پھر گہرائی میں بھی جا کے دیکھیں کہ کیوں ہو جائے گا مسئلہ اب قیمت کم ہونے کی دیر تھی کیا ہوا جی پیٹرل مافیا کے پیٹے میں درد شروع ہو گیا اور مافیا کو کہاں مرداشت ہونا تھے کہ پیٹرل کو کم منافع میں فروغ کریں اس نے انہوں نے قیمتوں میں کمی کے خلاف محاصر جانے کا فیصلہ کر لیا کیا کیا جی پیٹرولی مسئلہات کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے کے معاملے پر یہ جو تیل کمپنی ہے نا انہوں نے تحفوظات کا اظہار کر دیا اب صاف الفاظ میں لگ ایسا رہا ہے کہ جو تیل کی کمپنی ہے اب پیٹرل کی قیمتیں واپس بڑھانے پر حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑھائیں ان قیمتوں کو اور این ممکن ہے کہ اس بار بھی یہ مافیا ایک بار پھر سے پیٹرل بہران پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اگر ایسا ہوا تو حکومت کو ان کے خلاف سکت سے سکت کارروائی کرنی چاہیے اور انہیں ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے یہ وہی مافیا ہے جو عوام کا خون کئی دہائیوں سے چوس رہا ہے لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا لیکن اب پوچھنے والا آ گیا تو پھر مصنوع بہران بھی سار اٹھانے لگے اس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ طبعی ہوگی اب وزیراعظم آج بھی ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے اور ظلم کا نظام ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے سب سے پہلے مافیا گروپ کا ختم کرنے جو عوام پر مصنوعی مہنگائی کے بادل برسا کر انہیں روٹی کی فکر میں ڈبو دیتے ہیں اسے ذرا اور طلب بات ذرا دیکھئے گا ناظرین گور کیجئے گا وزیراعظم صاحب وہ پہلے شخص ہیں جو سرعام اپنی عوام کو ٹیکس سے حاصل ہونے والی ریکارڈ آمدنی کے بارے میں بتا رہے ہیں ماضی کی حکومتیں ٹیکس تو اکٹھا کرتی تھیں لیکن وہ ٹیکس کرپشن اور دیگر آیاشیوں میں خرچ ہو جایا کرتا تھا لیکن اپوزیشن اپنی ساری طوانائیاں حکومت کو گرانے میں خرچ کرنے پر لگی ہوئی ہے کبھی حکومت کی تحادی جماعتوں کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے کبھی حکومت کی کھلاڑیوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کے خلاف میجیتنے کے جتن کر رہی ہے لیکن اب تک تو یہ سب کچھ ناکامی ہو رہا ہے فائدہ تو ان کو نہیں ہو رہا لیکن سمجھ ان کو پھر بھی نہیں آ رہی ہے کہ کیا اپنے اپنے مفادات پر مبنی تبدیلی لانے سے عوام کا فائدہ عوام کا بھلا ہوگا عوام کو اپوزیشن کے تجاج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کے سندھ حقوق مارچ سے انہیں کوئی لینا دینا ہے عوام کو روٹی کپڑا مکان کی قیمتوں میں کمی کی تبدیلی چاہیے ورنہ عوام تو ہر جماعت کی تبدیلی کو رد کر دیں گے جملہ کہہ اٹھیں گے کہ اب ایسے نہیں چلے گا اب ایسے نہیں چلے گا کہ یہ جو مہنگائی ہے ہمارا قصور نہیں ہے ہمارے جو انیجوکیٹڈ الیکٹریٹ ہیں جو سمپل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ان کے دوران ہر چیز مہنگا ہو گیا لہٰذا ان کا ہی قصور ہوگا کچھ زیادہ کہتے ہیں چلیے اگر یہ کرپ نہیں تھے تو انکامپٹنٹ تھے اب ایسے ملک کے الیکٹریٹ کو ان کو سمجھانا کہ نو ایکچولی کچھ اور مسئلہ ہے بڑا مشکل ہے آپ کو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ دس روپیہ بڑھاؤ اور آپ بیس روپیہ کم کر دیتے ہیں تو یہ تو ایک irresponsible action ہے اور اس کا نتیجہ ہوگا آپ دیکھیں گے مارچ میں آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آکے شاید وہ suspend کر دیں پیمنٹ ساتوان ٹرانچ پہ شاید وہ negotiations بھی suspend کر دیں اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو طریقہ نہیں ہے اور ہماری conditionalities پہ آپ نے کہا تھا کہ ایک قیمتیں بڑھائیں گے یہ وہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ یہ ایک international phenomenon مہنگائی کا ہی رونا روتے ہیں اسی پر زیادہ بات چیت تو مہنگائی کے اوپر ہے آپ حکومت کو corner کر رہے ہیں باقی آپ کہتے ہیں کہ جی مس گورننس ہے مسئلہ تھا وہ ان کے بادے تھے جو انہوں نے بادے کیے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تھے وہ exploit ہوتے نظر آتے ہیں وہ بلابہل اپنے مختلف جلسوں میں ذکر کرتا ہے کہ اتنی نوکنیاں دینی تھی اتنا یہ بھئی بات یہ ہے کہ کوئی political کوئی meaningful political change ہونے جا رہی ہے کیا کریں گے آپ اس ملک پر ایک سو تیس بلین ڈالر کا کرزہ ہے اور ہم جو ہے بال بال ہمارا کرزے میں جھکڑا ہوا ہے کوئی policy ہے ہماری cartels جو ہیں انہوں نے پوری طریقے سے مشت کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے ابھی میں ابھی پروگرام میں بٹی صاحب سے کہہ رہا تھا اپنے شو میں کہ جی حکومت وہ کہتے ہیں جی یعنی حکومت کی ملازم ہے ایک حکومت cartels کی ملازم ہے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ایک پندرہ دن بعد آپ کو قیمت بڑھانی پڑتی ہے بال بال آپ کا کرزے میں جھکڑا ہوا ہے کوئی policy paper ہے کسی کے پاس ابھی میں محترم انتائی ایسین اقبال صاحب سے بات کر رہا تھا اپنے شو میں کہ یار کوئی ہے ایسی party منصہ شہود پر سامنے نظر آتی ہے کہ جس کے پاس ایک ایسا پروگرام ہو جو ہمیں اس غلامی اور اس توق سے باہر نکالے کیونکہ اس غلامی کے اس توق کی وجہ سے یہ تو بات ہم آگے کریں گے نہ ہم خارجہ policy بھی آزاد ہو سکتے ہیں ساتھیوں پہلی بات تو اگر آپ فیجا خان کو سنیں گے تو آپ کو لے گا کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ شریف انسان کوئی عمران خان سے زیادہ نہیں ہے مطلب کی ایسا لگتا سننے میں جیسے کی عمران خان کوئی دیش کا پردان منتری نہیں ہے بلکہ جیسے کوئی ایک فریڈم کوئی ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے سوشل لیڈر ہے مطلب ہی کوئی ایسا ویروت کرتے ہیں جو جیسے کبھی پہلے اربین کیزری والا نا جارے ٹائم پر جیسے لوگ ہوا کرتے تھے پہلے والا آدم کیزری والا بھی ہوا نہیں تو ویسا کچھ ہم کو دیکھنے کے لگتا ہے کہ یہ ویٹی لڑ رہا ہے یہ مافیاؤں سے لڑ رہا ہے اس سے لڑ رہا ہے اس سے لڑ رہا ہے بھئیہ جب سرکار میں بیٹھ کے بھی وہ لڑی رہا ہے وہ کوششی کر رہا ہے تو پھر سرکار کا فائدہ کیا ہوئے اس کا مطلب ہے یا تو اس کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے یا تو پھر سرکار کا کوئی value نہیں ہے ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو پاکستانی سرکار ہے خاص طور پر جو central government ہے central leadership ہے وہ ہم دیکھیں تو کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے مہنگائی نہیں دی پاکستان میں ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے کوئی پاکستان بہت زیادہ developed دیش تھا یا پہلے بہت زیادہ کچھ وہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہوتی تھی ایسا کچھ تھا لیکن اب جو ہے وہ پوری طریقے سے ہاتھ سے باہر جا رہی ہے وہ سرکار کا جو پورا پورا structure ہے وہ دوست ہوتا ہوا جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں کئی سارے دیش جیسے سیریا ہو سڈان ہو ان سب میں ہوا کیا ہوا یہی کہ وہاں پہ جس کی جو مرضی چل جس کے اواز بھی تھوڑا سے بھی پیسے دھوڑا سا بھی طاقت آ گئی وہ وہاں پر کانون وہ کانون سے بڑا بن جاتا ہے وہ وہاں پہ کہیں بھی دو کلومیٹر دس کلیٹر بیٹھ کے جنتہ سے پیسے وصول لے گا وہ لوٹ مار کرے گا چوری کرے گا وہ اگر چال لے گا تو اپنے حساب سے سرکار کا کانون بولے گی وہ نہیں مانے گا اپنے کانون چلے گا یہی چیز پاکستان اب دیکھو چل رہی ہے چاہے سٹریٹ کرائم کا مددہ ہو ہر گلی میں جیسے یہ لوگ خودی پاکستانی بتاتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا کوئی پاک کراچی میں کوئی ایسا ویکتی نہیں ہے جس کا اگل وگل اڑوسی پڑوسی رشتے دار دوست کہ یہاں پھر چوری نہ ہوئی ہو یا پھر وہ لوٹا نہ گیا ہو اس کے بعد ہم دیکھیں تو جس طریقے سے پیٹرول مافیاں ہیں ان کے ابھی بیچ میں ہوا تھا یہ تھا آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا تقریباً یہ تین سے چار مہینے پہلے کی بات ہے کہ جتنے پیٹرول پم تھے سب میں جتنے پیٹرول پم والوں نے منہ کر دیا تھا کہ ہم پیٹرول دیں گے ہی نہیں کچھ ایک چنیندہ کھولے تھے باقی 90% نے منہ کر دیا تھا کیوں کیونکہ ان کا کہنا تھا سرکار کھولیں گے پبلک پاکل ہوئی آخر میں سرکار کو بات ماننی پڑی تھی ویسے ہی جیسا اب ہم دیکھیں جیسا کہ IMF جب IMF کے لیے انہوں نے کتنا ایک بلین ڈالر کے لیے انہوں نے دنیا جہان کی چیزیں کر دیں سب سے پہلے سعودی سعودی سے وہاں پر ایسی ایسی شرطے مان کر کے بہتر گھنٹے پہ پیسہ اس نے مانگ لیا تو واپس کر دیں گے نہیں کیا تو ہمارے جو انٹرنیشنل ایمبسیز اس پہ سعودی کب جگل لے گا وہ شرطے مان کر کے وہاں سے ایک بلین ڈالر لے کر گئے نہیں سوری وہاں سے لائے تھے 4.2 بلین ڈالر لے کر گیا تھے ریزرگ میں تب اس کو دکھا کر کے ان سے ایک بلین ڈالر ملنے آلت IMF سے جو ان کا سٹیٹ بینک ہے سٹیٹ بینک ہے گورنر پاکستان امریکہ کا آدمی ہے وہ اس کو آٹونومی دے دی اس کو اتنے پاور دے دی کہ اگر وہ چیز ہم دیکھیں کچھ ٹائم میں وہ شاید شاید پر پردار منتری کے برابر لیول کا آج ہے اتنی اس کے پاس پاور ہو گئی ہے اسی طریقے سے اتنی سب چیزیں کریں اور لیکن ہوا کیا خودا پاڑ نکلی چوئی یہ والا سسٹم ہو گیا اور اب جا کے ایکسپلائٹ ہو گئی اب آئی ایم ایف چاہے تو منہ بھی کر سکتا ہے اور پیپر پہ تو یہ سائن کری چکے جیسے جو سٹیٹ بینک کی آٹونومی ویلی چیز وہ ساتھ تو یہ لوگ سائن کری چکے اس کو یہ کیسے بدل لیں گے تو یہ سب ہے ان کے ساتھ میں ابھی یہ کھیل ہونے والے ہیں سمیں کے ساتھ ساتھ میں ابھی پتہ نہیں چل رہا بھی تو جنتا بہت مستی میں دام کم ہو گیا دام ہو گیا ابھی پتہ چلے گا برحال سوڈیو پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سینل ویڈیوز میں تب تک کے لئے جائے ہند